ٹاؤن ہال سے جہاں اپوزیشن رکن رانہ سعید کا اجلاس سے واک اوٹ کیا گیا ہے رانہ سعید کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی بھی کی گئی ہے ڈپٹی میئر اجاز احمد حفیظ نے رانہ سعید کو واپس بٹھایا اور ان کا رانہ سعید کا کہنا تھا کہ ہمارا ڈپٹی میئر کون ہے ہمیں آج تک یہ ہی نہیں پتا چلا اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ ٹاؤن ہال میں گرمہ گرمی ہائی ہے اور اپوزیشن رکن رانہ سعید کا اجلاس سے واک اوٹ کیا گیا ہے پوری سیاست میں گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے ٹاؤن ہال میں گرمہ گرمی کی حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں اپوزیشن رکن رانہ سعید کا اجلاس سے واک اوٹ رانہ سعید کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی بھی کی گئی ان کی جانب سے ڈپٹی میئر اجاز احمد حفیظ نے رانہ سعید کو واپس بٹھایا تو رانہ سعید کہتے ہیں ہمارا ڈپٹی میئر کون ہے ہمیں آج تک پتا ہی نہیں چلا اہم خبر شامل کرتے ہیں ٹاؤن ہال میں گرمہ گرمی سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں اپوزیشن رکن رانہ سعید کا اجلاس سے واک اوٹ اور اجلاس میں ہنگامہ آرائی بھی کی گئی ڈپٹی میئر زجاز احمد حفیظ نے رانہ سعید کو واپس بٹھایا تو رانہ سعید کہتے ہیں ہمارا ڈپٹی میئر کون ہے ہمیں آج تک پتا ہی نہیں چلا اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹاؤن ہال میں ہونے والے جلاس کے حوالے سے اس کے دوران گرمہ گرمی کا واقعہ پیش آ گیا اپوزیشن رکن رانہ سعید کا اجلاس سے واک اوٹ کر گئے رانہ سعید کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی بھی سامنے آئی دیکھنے میں آئی ڈپٹی میر اجاز احمد سعید نے رانہ سعید کو بٹھایا اور کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہورم کے نمائندے البر رئیسے جی البر رئیسے سنگامہ آرائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل آج تاؤن ہال کے اندر تاؤن ہال کا اٹھارمہ اجلاس جو ہے وہ منعکت کیا گیا اجلاس کے اندر اجلاس کی صدارت جو ہے جفتی میر مہر محمود اور کرنل اٹائیڈ بشت جوید میر لاہور جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اجلاس کے دوران جو ہے وہ اوپوزیشن لیڈر اوپوزیشن کے جو ارکان کا ایک علیدہ بنچ بنایا جاتا ہے اس میں سے اوپوزیشن رکن رانا سعید نے جو ہے وہ بات کرتے کرتے ایک دم صلح کلامی کی جو ہے وہ نویت اختیار کر گیا انہوں نے اپنے مطالبات جو ہے وہ میر لاہور سے سامنے رکھے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کنارے سے لگایا گیا ہے ہماری بات کو نہیں سنا گیا اور انہوں نے جو اجلاس سے زیادہ گرمہ گرمی ہونے کے بات جو ہے وہ اجلاس سے واؤک آٹ کیا جس پہ انہیں نولی کے جو سپٹی میئر ہیں ہمارے ہیں نولی کی پارٹی سے سپٹی میئر جاز احمد رفیز نے جو ہے ان کو پیار سے بٹھایا اور ان کو جو ہے وہ تھڑا پانی پلا کر جو ہے وہ دوبارہ اجلاس میں بٹھایا ہے جی جی البر رئیس بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ٹاؤن ہال میں گرمہ گرمی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں اپوزیشن رکن رانہ سعید کا اجلاس سے واؤک آٹ ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیں نکر سے لگا دیا جاتا ہے ہمیں آج تک یہ پتا ہی نہیں چلے کہ ہمارا ڈپٹی میئر کون ہے